بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو میرے چینل پر خوش آمدیت آج ہم بنائیں گے مغلائی مٹن کری بڑے کم مسالوں کے ساتھ اور بہت ہی کوئی کریسپی ہے اور کھانے میں تو بہت ہی لا جواب تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لئے ہم نے لیا یہاں آدھا کلو گوش جسے ہم نے دھو کر بلکل ساپ کر لیا اس میں دالیں گے ون ٹی سپون نمک ون این ہاف ٹی سپون لال مرچو کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور ون این ہاف ٹی سپون ہم نے دالا ہے دھنیا کا پاوڈر اور آدھا کب ہم اس میں دہی دالیں گے اور ون ٹیبل سپون ہم نے دالا ہے ادھرک لسن کا پیش بس اس ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے گوش پر بلکل اچھی طرح سے ساری چیزیں لگا دیں گے اور اسے ہمیں میرینیٹ کرنا ہے تو بلکل اچھے سے ہم نے ساری مسالے گوش پر لگا دیے اب اسے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس میٹ کے لیے سائیڈ میں تو اب ہم کر لیتے دوسری تیاریاں تو یہاں ہم نے لیے ہیں دس سے بارہ کاجو چار جو ہے ہری الائچے لیے ہیں چار لونگ لیے ہیں دو دالچینے کے ٹکڑے دس سے بارہ ہم نے کالا مرچے لیے ایک جاویتری کا فول لیے ہیں اور دو ہم نے جائفل کے چھوٹے سے ٹکڑے لیے ہیں یہ دو تلی ہوئی پیاز ہے اسے بھی ہم پیس کر اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو یہ دونوں چیزوں کا ہم نے پیسٹ بنا کر تیار کر لیا ہے اب ہی ہم نے لیے ہیں دو ٹاماتر اسے ہم جو ہے کٹ کر لیں گے اس کا بھی ہمیں پیسٹ بنا کر تیار کرنا ہے تو اسے بھی ہمیں پیس لینا ہے مکسی میں لیکن ہمیں پیسنے کے لیے یہ دردرہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے ہم اسے کٹ کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے اس کا پیسٹ بن جائے تو اسے بھی ہم پیس لیتے تو ہم نے مکسی میں جو ہے ٹاماٹرو کو بھی پیس لیا ہے اس کا پیشٹ بھی ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور یہاں کر لیتے ہم دوسری تیاری تو یہاں ہم نے مگلائی گوش بنانے کے لیے پریشر کو کر کے استعمال کیا ہے تاکہ یہ جلدی سے بن کر تیار ہو جائے تو اس میں ہم نے ڈالا ہے آدھا کپ جو ہے آئل اور اسے ہائی فلیم پر ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں ہم دو تیز پتے آٹ کریں گے جیسے ہی یہ کریکل ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے مہرینیٹ کیا ہوا گوش تو گوش ہمارا بلکل اچھے سے مہرینیٹ ہو چکا ہے تقریباً پندرہ سے بیٹس میٹ ہو چکے اسے مہرینیٹ ہوتے ہوئے اب اسے ہائی فلیم پر ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے جب یہ پانی چھوڑنا شروع کر دیں اس کے بعد ہم اس میں دوسری چیزیں آٹ کریں گے تو بس چلاتے رہے اور ہائی فلیم پر اسے ہم بھونیں گے تو دیکھئے تقریباً پانچ میٹ ہو چکے اب اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ٹامارٹ فرو کا پیش اور جو پیاز ہم نے پیس کے رکھی ہے تلی ہوئی وہ پیاز بھی ہم اس میں اسی وقت ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اسے جو ہے اچھے طرح سے بھون لیں گے اب تک تک بھونیں گے جب تک یہ آئیل چھوڑنا شروع نہ کر دیں تو بس ہائی فلیم پر اسے اچھے طرح سے ہم بھون لیتے ہیں جب یہ آئیل چھوڑنا شروع کر دیں اس کے بعد ہم اس میں دوسری جو ہے مسالے ایٹ کر دیں گے تو دیکھئے تقریباً پاس سے سات منٹوں تک ہم نے اسے اچھے طرح سے بھون لیا ہے اور جو ہے ہمارا آئیل سرپیس پر آ گیا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جو کاجو اور گرم مسالوں کا پیش تھا وہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس میں کوئی مسالے نہیں ایٹ کریں گے بس اس سے اتنی اچھی خوشبو آئے گی ہمارے جو ہے مگلائی گوش میں تو بس اب اس میں ہمیں کوئی مسالے ایٹ نہیں کرنے اب اسے جو ہے ہم نے دس منٹوں تک اسی طرح مسالے ڈالتے ہوئے بھون لیا ہے اور اب اس میں ہم جو ہے پانی ڈال کر اسے جو ہے ڈھک کر پکائیں گے تو ایک کپ پانی میں نے اس میں ایٹ کیا ہے پانی ڈالتے ہوئے میرا کیمیرہ سکپ ہو گیا تھا تو اب جیسے اس میں ڈال آئے گا ہم جو ہے اسے ڈھک دیں گے اور ایک سیٹی آنے تک ہائے فلیم پر اسے جو ہے پکنے دیں گے اس کے بعد گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور دس سے بارہ منٹوں تو تو اسے لو فلیم پر پکا لیں گے اور تقریبن دس سے بارہ پندرہ منٹوں کے بعد ہم نے جو ہے یہ کوکر کو کھولا ہے اور جو ہے ہمارا گوش جو ہے مگلائی گوش بن کر پلکل ریڈی ہے اور یہ بہت ہی زبردست بنا ہے اور بہت ہی اچھی خوش بو آتی ہے اس میں سے اور جو ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی کوئک ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور آپ بھی اس طرح کی ریسپیس بنائیں کھائیں اور خوش رہیں اللہ حافظ